بولٹن میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ملتان کرنٹینہ سینٹر کی پاکستان کے سب سے بڑے ملتان کرنٹینہ سینٹر کے دنیا بھر میں چرچے بہترین انتظامات اور سہولیات کی فراہمی جرمن میڈیا ڈی ویو کی تہران سے کشمیر تک ڈاکیومنٹری میں ملتان کرنٹینہ کی تعریف تہران یونیورسٹری میں شعبہ کنون کی کشمیری طالب علم شبر عباس کا انٹیویو پاکستان کے سب سے بڑے ملتان کرنٹینہ سینٹر کے دنیا بھر میں چرچے بہترین انتظامات اور سہولیات کی فراہمی جرمن میڈیا ڈی ویو کی تہران سے کشمیر تک ڈاکیومنٹری میں ملتان کرنٹینہ کی تعریف تہران یونیورسٹری میں شعبہ کنون کی کشمیری طالب علم شبر عباس کا انٹیویو بھی شامل ہے جرمن میڈیا ڈی ویو کی تہران سے کشمیر تک ڈاکیومنٹری میں ملتان کرنٹینہ کی تعریف کی کہی ملتان پولیس کرونا کے خلاف ڈٹ گئی کرنٹینہ میں فرائس انجام دینے والے پچاس جوانوں کے ٹیسٹ کروائے گئے چھالیس جوانوں نے کرونا وارس کو مات دے دی ہے ملتان پولیس کرونا کے خلاف ڈٹ گئی ہے کرنٹینہ میں فرائس انجام دینے والے پچاس جوانوں کے ٹیسٹ کروائے گئے چھالیس جوانوں نے کرونا وارس کو مات دیتی ملتان پولیس کرونا وارس کے خلاف ڈٹ گئی ادھر رحمیہ خان میں کرونا وارس کا شکار چار مریضوں کی پہلی ریپورٹ منفی آگئی دوسرا نمونہ بہاولپور کرونا لیب بھیجوائے تین دوز بیٹ گئے ریپورٹ مصول ہونے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہاں ہے رحمیہ خان میں کرونا وارس کا شکار چار پیشنٹس کی پہلی ریپورٹ منفی آگئی ہے جبکہ دوسرے ٹیسٹ سیمپل کے لیے بہاولپور کرونا لیب بھیجوائے گئے ہیں جو کہ بھیجوائے ہوئے تین روز بیٹ چکے ہیں لیکن ریپورٹ تحال مصول نہیں ہو سکی ہے رحمیہ خان میں کرونا وارس کا شکار چار مریضوں کی پہلی ریپورٹ ناگیٹیب آگئی دوسرا نمونہ بہاولپور کرونا لیب بھیجوائے تین روز بیٹ گئے تحال ریپورٹ موصول نہیں ہوئی کرونا سے بچاؤ اور علاج کے لیے ایک اور قدم ویہاری جمنیزیم میں سو بیٹس پر مشتمل فیلڈ اسپتال قائم تین شفٹوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس فرائز تر انجام دیں گے ویہاری میں اپنی نوعیت کا پہلا فیلڈ اسپتال اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا ہے جسے اب مکمل طور پر فال کر دیا گیا ہے اسپتال میں ڈاکٹرز پرامیڈکس ستاف کے ساتھ ساتھ مصلی محکموں کے حلقار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ڈیو ڈیپٹی ڈی ایچو اور ڈاکٹر فواد کروشی نے بتایا ہے کہ یہ فیلڈ اسپتال سو بیٹس پر مشتمل ہے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیوز میں کم تعداد کے ساتھ وارڈز میں بیٹس موجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیلڈ اسپتال بنانا پڑا جس میں سو کے قریب بیٹس لگائے گئے ہیں ڈاکٹر فواد کا مزید کہنا تھا کہ اس میں داخل ہونے والے کرونا کے مریضوں کے لیے تمام سہولیات مویسر ہوں گی اور تینوں شفٹوں میں کنسلٹینٹ ڈاکٹر پیرامیڈکس ستاف اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اسپتال میں داخل مریضوں کے لیے سپورٹس کے لیے الہیداد جگہ بھی مختص کی گئی ہے جس میں بیٹ منٹن, ٹیبل ٹیننس, کنم بورڈ اور لڈوں کھلنے کے لیے رکھی گئی ہے بہاول پور میں ایک ہفتہ قبل قائم ہونے والے کرونا وائی فیلڈ اسپتال میں ابھی تک کام شروع نہیں کیا جاء سکا مریضوں کی تعداد میں روز بھروز اضافہ ہونے لگا ہے بہاول پور میں روز بھروز کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے بہاول پور میں قائم ہونے والے پہلے کرونا وائرس فیلڈ اسپتال کو قائم ہوئے ایک ہفتے سے زائد کا ارسا گزر گیا ہے اسپتال میں مریضوں کو داخل کے اجازت نہیں مل سکی اسپتال کا تحال افتتار نہیں کیا جا سکا اسپتال میں وارڈز قائم کر دیا گئے ہیں سو بیٹس پر بیٹ بھی لگا دیا گئے ہیں مریضوں کے علاج کے لئے دوکٹرز کی ڈیوٹریاں بھی لگا دی گئے ہیں عدویان سمیت دیگر سوان بھی فراہم کر دیا گیا مریضوں کو ابھی تک داخلہ نہیں مل سکا ڈاکٹرز اور دیگر عملہ سارا دن فارغ بیٹھ کر گھروں کو چلا جاتا ہے کرونا سے جنگیتیں کے لئے احتیاط لازمی ہیں ڈاکٹر اور اسپتال داخل ہونے والے ہر شخص کے لئے ماسک پہننا لازمی قرار جنہوں بھی پنجاب سمیت صبح بھر کے اسپتالوں کے لئے نئی ایس او پیز جاری کر دیا گئے ہیں عمل نہ کرنے والے اسپتالوں کے خلاف کا روائی ہوگی بہاول پور میں لوگ ڈان و نرمی کے اعلان کے بعد محکمہ صحت نے نیا احتیاطی لاحے عمل جاری کر دیا اسپتال میں مریض، ڈاکٹر، نرچز اور دیگر سٹاف ہر وقت ماسک پہن کر رہیں گے اسپتال میں داخل مریض اور ان کے لوہاہکین بھی ماسک پہننے کے پابند ہوں گے مناسلے کے مطابق اگر کوئی ڈاکٹر یا سرکار یا ہلکار اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کا روائی ہوگی اگر کوئی مریض اور اس کے لوہاہکین اس پر عمل نہیں کریں گے تو انہیں اسپتال میں داخلے سے ہی روک گیا جائے گا کرونا سے بچاؤں کے لئے اسپتال میں حفاظ تدابیر کو یقینی بنانا ضروری ہے بات کریں گے لاکڈاؤن کی حکومت کا مرحلہ بار لاکڈاؤن کھولنے کا فیصلہ دکانے اور چھوٹی مارکیٹن کھولے جانے کے فیصلے کو چیمبر آف سمال ٹریڈر نے خوش آئین قرار دیا ہے حکومت نے مرحلہ بار کاروبار بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چیمبر آف سمال ٹریڈر نے چھوٹی دکانے اور مارکیٹن کھولنے کے فیصلے کو خوش آئین قرار دیا اور حکومت کا شکریہ ادا کیا گورمنٹ نے یہ جو فیصلہ کی ہے چیئرمنٹ 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 احتشام الحق نے لاکڈاؤن کے دوران کاروبار بند رہنے سے تاجروں کے ہونے والے نقصان کا آزالہ کرنے کے لیے تاجروں کو بلاسور قرضے فراہم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے ہمارے گورمنٹ سے مطالبہ ہے کہ درمیانے اور چھوٹے تاجروں کو بھی بینکوں سے کوئی کم ریٹ پر ہمیں پیسے چھوٹے دکانداروں کو مل جائیں تاکہ ان کے یہ ڈیڑھ دو ماہ میں جو نقصانات ہوئے وہ بھی پورے جائیں احتشام الحق نے بتایا کہ تاجر حکومتی ایس اوپیز کے مطابق مارکیٹس اور دکانوں میں کاروبار کرنے کے پابند ہوں گے کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ اکبار سادیک ملتان اہلی علاقہ اپنی مددان کے تحت ٹیڈی دل بھگانے میں مصروف ہیں دوسری جانب دیسٹر کے انتظامے کا کہنا ہے کہ ٹیمیں تشکیل دی جات چکی ہیں انہوں نے متاثرہ علاقہ میں کام بھی شروع کر دیا ہے ادھر بکر میں ٹیڈی دل کا تحصیل منکورہ کے شمالی علاقوں جھانگیران غوث پرہ منصور والا میں دوبارہ حملہ ہو گیا کسان پریشان ہیں انتظامے میں ٹیڈی دل سے نمرنے کے لیے تیار ہے متاثرہ علاقوں میں سپرے کے لیے زراعت افسران کی ٹیوٹیاں لگا دی گئیں منکیرہ کے جنوبی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد ٹیڈی دل نے شمالی علاقوں جھانگیران منصور والا غوث پرہ مہارا والا میں نیا حملہ کیا ہے اور وہاں درختوں پر پڑاؤ کیا کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹیڈی کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر موسیٰ رزا کے مطابق محکمہ ذراعب کے حلکاروں کی متاثرہ علاقوں میں ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں اور انڈی ایمی کو بھی موجودہ حالات سے اگاہ کر دیا ہے آرپیو بہاولپورٹ زبیرد ریشک کا ڈی پی آفیس بہاولگر کا دورہ پولیس کے چاکو چوبن دستے نے آرپیو کو سلامی پیش کی آرپیو نے ڈی ایس پیز اور ایسے چوز سے ایت آرپیو ملاقات بھی کی ہے بہاولگر زلے میں اکرائم کی صورتحال کابو میں ہے ایسا آرپیو کا کہنا ہے آرپیو بہاولپورٹ زبیرد ریشک کا اس موقع پر مزید کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ کرونا والا ایشیو سٹارٹ ہوا ہے تب سے پولیس پلکل فرنٹ لائن پہ ہے چاہے اب ماہ رمضان آگے ہے ماہ رمضان کی ڈیوٹی ہے احساس پروگرامز کی ڈیوٹی ہے کرونا والے حوالے سے وہاں پہ جو ان کی ڈیوٹیز ہیں کورنٹین پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے آج میں یہاں پہ وزٹ کرنے آیا تھا یہاں پہ ایک تو ہماری کرائی میٹنگ ہوگی کرائیم کو ہم لوگ کیوں کہ یہ نہیں کر سکتے کہ ان ڈیوٹیز کے بعد ہم کرائیم کو بیک برنر پہ لے کر جائیں کرائیم کی بھی آج میٹنگ ہوگی اس حوالے سے تمام سے ڈسکیشنز ہوگی پولیس آفیشلز ڈی پی اوز ایس پیز جو یہاں کے ڈی ایس پیز ہیں ایس ایچ اوز تمام سے میٹنگ ہوگی مقصد یہ ہے کہ ان کے پرابلمز بھی پوچھیں ان کو پولیسی بھی دیں ان کو بتائیں بھی اور کرائیم کا بھی پتا چل سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ویل فیر بہت اہم ہے انشاءاللہ ابھی آگے ان کی دو دن بعد ہم لوگوں نے جو پرموشنز ہیں وہ بھی میں بورڈ رکھا ہوا ہے سیٹرڈے کو وہ پرموشنز بھی کریں گے اس کے علاوہ ان کے مسائل بھی پوچھیں گے اور ایک وزٹ بھی ہوگا اور اس میٹنگ کے بعد میں فارمل انسپیکشن بھی کروں گا ڈی پی آفیس کی تاکہ یہاں کی انسپیکشن بھی ہو لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے مسائل بھی ان کے پتا چلے ان کی ویل فیر کا بھی خیال رکھا جائے اور جو ان کے ایشیوز ہیں وہ مجھے سمجھ جائیں اور جو یہاں کا کرائیم ہے وہ ساتھ دیکھا جائے ملتان تھانا سیتلماری چوکی لاری اڈا نے نقب زنی کرنے والے گینگ کو گرفتار کر لیا ملزمان سے شہریوں کا قیمتی سامان بھی برامت کے لیا کیا ملتان تھانا سیتلماری چوکی لاری اڈا نے کاروائی کرتے ہوئے نقب زنی کرنے والا گینگ گرفتار کر لیا ملزمان جنرل بسٹینڈ اور گردو نوح میں رات کے اوقات میں نقب زنی کے ذریعے شہریوں کو قیمتی سامان سے محروم کرتے تھے گرفتار ملزمان میں اجمل وقاس وارس ادنان اور عمران شامل ہیں یہ مومن رات کے وقت جنرل بسٹینڈ اور اس کے قرب جمار میں واقعہ جو دکانے ہیں ورک شابز ہیں وہاں سے یہ بیٹریز اور انجن پارٹس چولی کرتے تھے ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ گاریوں کی بیٹرییاں انجن پارٹس وارٹر پامپ اور سپیر پارٹس برامد ہوئے ہیں پر سے دیوار سے چھلانگ لگاتے تھے پھر آگے پھر لوا جب اینٹری اٹھا کے بیچ دیتے تھے کباری کو کاروائی ایس ایچ او سیتن ماری محمد اشرف کی نگرانی نے چوکی انچارز حنیف گجر اور اس کی ٹیم نے کی دوسری جانب ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی گئی ہے کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ مہر عمران نواز ملتان رحمیہ خان میں ڈی پیو منتظر مہدی کا بڑا فیصلہ رشوت خوری ناکست تفتیش اور اکتیارات کے نجاج استعمال پر سب انسپیکٹر امجد دشتی کانسٹیبل اقبال شاہ اور کانسٹیبل غلام مہیدین کو برطرف کر دیا کانسٹیبل اقبال شاہ اور کانسٹیبل غلام مہیدین کو نوکری سے برطرف کر دیا تھانہ بغانگ میں تائناتی کے دران مقدمے میں اکتیارات کا نجاج استعمال رشوہ ستانی ناکس تفتیش کے الزامات تھے پولیس اہلکاروں کے خلاف ڈی ایس پی صادقاباد حافظ خزر زمان نے انکواری کی انکواری میں الزامات ثابت ہونے پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کا روائی عمل میں لائے گئی بہاول پور میں معاملات زندگی بحال ہونا اب شروع ہو گئے ہیں کمیشنر نے ایک دفعہ پھر گرین اینڈ کلین مہم کے تحت کارکردگی کا جائز علینے کے لیے اجلاس کہنے کانت کیا روین بھر کے تمام تر اقدامات کی جانچ کی گئی اور پینے کے پانی صفائی کے مسائلی انتظامات کے ساتھ سیوچ مسائل کے مستقل حل کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا کمیشنر بہاول پور روین آسف اقبال چودری کی سربراہی میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے اہداف کا جائز علینے کے حوالے سے جلاس کا نکات کیا گیا جس میں پینے کا ساپانی سولڈ ویسٹ منجمنٹ وارٹر ویسٹ منجمنٹ افضان سہر شدرکاری شہر کی خوبصورتی اور کمیونٹی کی شمولیت بہاری جائز علیہ کیا ویڈیو لینک کی جلاس میں ڈیپٹی کمیشنر بہاول پور شوزب سعید ڈیپٹی کمیشنر بہاول اگر شراب جدون اور ڈیپٹی کمیشنر حیمیہ خان علی شہزاد نے شرکت کی کمیشنر کا کہنا تھا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے اہداف کی تکمیل کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں سیکٹی مائنز اینڈ منرل آمیر اجاز اکبر کردی جی خان کے دورہ احساس کے فائل پروگرام گندم خریدارین صدادے ٹیڈی دل موہم اور پرائس کنٹرول سمیت کرونا وارث سے مطالق صورتحال کا جائز علیہ کمیشنر ساری زفر ڈال نے ایڈوین بھر کی صورتحال سے مطالق جائز علیہ ایم ایس ٹیچنگ اسپتال شاہد حسین مکسی ایڈی سی آر سمیلہ فاروق سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے احساس کے فائل پروگرام گندم خریداری انچارالے ٹیڈی دل موہم پرائس کنٹرول اور دیگر معاملات پر بریفنگ لی گئی کمیشنر ساری زفر ڈال نے صورتحال سے گاہی دی سیکٹی مطنیان آمیر اجاز کا اکبر نے کہا کہ وزیراعالہ سردار اسمان بزدار کے عبائی زلے ہونے کے بلا سے ریجی خان میں حکومت کے اہداف بروقت مکمل کرائے جائیں کرونا بارس کا پلاو روکنا کے لیے ایس اوپیز پر مکمل عمد علامت کروایا جائے ٹیم ورک سے چیلنجرز احسن طریقے سے پورے کیے جا سکتے ہیں کمیشنر ساری زفر ڈال نے بتایا کڑوین بھر میں دو مراحل کے دوران چھ لاکھ پندرہ ہزار خاندانوں کو بارہ بارہ ہزار امداد دے رہے کے لیے احساس کے والد سنٹر قائم کیے گئے ہیں اب تک چاروں ازلا میں پانچ لاکھ چھپن ہزار خاندان کو چھ ارب ستا سٹھ کروڑ بیس لاکھ روپے مالی امداد دے دی گئی ہے گیارہ مئیس سے تیسرے فیز کے تحت پنجاب انصاف امداد کے تحت لانک ٹاؤن میں بروزگار ہونے والے دہاری داروں کو مالی امداد کا سلطہ شروع کیا جائے گا ایڈی سی آر اور زلائی فلوکل پرسن سمیلہ فاروق نے بتایا کہ انگوٹھا لگا کر مستحقین کو مکمل لقم نہ دینے والے دلہ ڈی جی خان کے بارہ ریٹیلز فراڈیوں کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا سیکٹی آرکائیو سرویسز اینڈ جنرل ایڈنسٹیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب تاہر یوسف کا لودھرہ کا دورہ کرونا وارش کے تدارو پرائس کنٹرول مہم گندم خریداری مہم انصدادے ٹیڈی دل اور ارساس کے فارل پروگرام کا جائز دل گیا سیکٹی آرکائیو کی سربراہی میں ڈپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں اجلاس مراقیت ہوا جس میں ڈپٹی کمیشنر عمران قریشی سامایا دیگر مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی سیکٹی آرکائیو سکو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو سید محمد عباس شاہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی سیکٹی آرکائیو تاہر یوسف کو گندم خریداری مہم اور دوہزار بیس اور اکیس کے حوالے سے بھی اگاہ کیا گیا کرونا مارس سے بچاؤ اور فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور ٹیپی عملے کو خراجت سین بھی پیش کیا گیا بہاول پور میں سیکٹی انرجی ساکیب زفر نے گندم خریداری مہم کرونا انتظامات اور ٹیڈی دل کے خلاف آپریشن کا جازلینے کے لیے دورہ کیا انہوں نے کمیشنر اور ڈیسی سے الگ الگ ملاقات بھی کی سیکٹی انرجی کمیشنر نے بریفنگ دی اور کہا کروین بھر میں کرونا بارے تمام تر انتظامات متاثر کن ہیں اور حالات بھی کنٹرول میں ہیں بہاول پور میں کرونا ٹیڈی دل اور گندم خریداری مہم کے جازلینے کے لیے سیکٹی انرجی نے دورہ کیا سیکٹی انرجی ساکیب زفر نے کمیشنر اور ڈیسی سے ان کے دفاتر میں ملاقات کی پاکستان ریلوے کا پیہ گھومنے کو تیار ملتان ریلوے ڈوین دو گھنٹے کے نوٹس پر ٹرینیں چلا سکتا ہے واشنگ لائن میں کھڑی چبون بھوگیوں کی مرمت پاکستان ریلوے کا پہیاں ایک بار پھر گھومنے کو تیار ہے ملتان ریلوے ڈوین میں ٹرینوں کی مرمت کامل مکمل ہو گیا ملتان ریلوے ڈوین دو گھنٹے کے نوٹس پر ٹرینیں چلانے کے لیے تیار ہے لیکن حکومت نے دس مئی سے ریل گاڑیاں چلانے کے ارادہ ملتوی کر دیا ہے ریلوے حکام کہتے ہیں حکومت کے حکامات کے بعد فوری ریل گاڑی چلا سکتے ہیں ملتان ریلوے واشنگ لائن اور سک لائن میں بھی کام ابھی جاری ہے مسافر گاڑیوں کی چبون بوگیوں کی مکمل مرمت کر دی گئی ہے مرازمین کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں بھی کام جاری رکھا ریل گاڑیوں کی بوگیوں کو نیا بنا دیا ہے تاکہ مسافروں کو سہولت ملے ملتان ریلوے ڈیویزن کے ملازمین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ دو گھنٹوں کے نوٹیس پر ریل گاڑیاں چلا سکتے ہیں صرف حکم کا انتظار ہے کیمرمنٹ قرار حیدر کے ساتھ محسن الملک ملتان ملتان میں درائی چناب میں نہاتے ہوئے ایک ہی خاندان کے پانس افراد کے ڈوبنے کے معاملہ سابق وزریعظم یوسر وزاگلانی کی لوہاہکین سے اظہار تازیت حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی امداد کی جائے سابق وزریعظم یوسر وزاگلانی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت سابق صدر آسف درداری سے مشابرت کرتی ہے ان کا مزید کا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں میں آج اس علاقے میں آیا ہوں اور ایک بہت بڑا سانیہ ہوا ہے کہ دریا میں بچے جو ہیں پانچ بچے جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور میں خاص طور پر ادھر آیا ہوں افسوس کے لیے اور میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان غریب لوگوں کی ان کی کوئی رہیش نہیں ہے ان کا کوئی گھر نہیں ہے اور یہ یہاں رہتے ہیں عارضی طور پر اور ان کی مدد کی جائے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی مدد کریں اور ان غریب لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور جس طرق سے میں آیا ہوں وہاں بھی یہاں پہنچنا افثان نہیں ہے مشکل ہے اور یہ بہت غریب علاتا ہے تو اس لیے میں یہاں حاضری دیا دیکھیں ابھی جب فیصلے ہوتے ہیں تو تمام پارٹیز کو متفق ہونا چاہیے اگر متفق کے فیصلے نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ پنجاب جو ہے انہوں نے بھی کوئی اختلافات ان کے ہیں کہ ابھی لاکڈاؤن میں مزید ٹائم لگنا چاہیے تو بہرحال متفق کا فیصلے ہونے چاہیے عزتدار لوگ ہیں بہت معزز لوگ ہیں میرے ساتھ میرے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور ہم نے میری حکومت میں وہ حصہ دار تھے وہ ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے سینئر منسٹر تھے تو لہٰذا اب اتنے پرانے کیسوں کو اب اس وقت کھولنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تاثر اچھا نہیں پڑے گا وہ انتقامی کاربائی میں شامل ہوں گا دریائے چناب میں دریائے چناب میں جب گئے تھے ظلائی صدر تحریک انصاف خالد جوید وڑائچ نے پارٹی احتداروں کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا خالد جوید وڑائچ نے لوہہکین سے بھی ملاقات کی اور اظہار تازیت کیا اس موقع پر خالد جوید وڑائچ کا کہنا تھا وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر جائے وقوع کا دورہ کیا ہے اور لوہہکین سے ملاقات کی ہے مقامی سطح پر لوہہکین کی امداد کا بندوبست کریں گے حکومت سے بھی لوہہکین کو امداد کا پیکی دلوائیں گے وہ چارے نہانے گئے ہیں روزے کے ساتھ تھے اور یہ حادثہ پیش آ گیا لیکن ابھی ان کے والدین سے ہماری بات ہوئی ہے ہم نے ان کو تسلی بھی دی ہے اور ہر طرح سے ان کی امداد بھی کریں گے مالی بھی کریں گے اخلاقی بھی کریں گے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں وہ دکھی خاندان کے ساتھ ہیں اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے فوری ایکشن کو بھی سراہا کیمرمن رانہ بلال کے ساتھ جنید انور ملتان پرموشن کے منتظر اس حادثہ کے لئے اچھی خبر ہے اسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بیس میں گریڈ تک اس حادثہ کو ترقنیاں دینے کے لئے ایک کارکردگی ریپور طلب کر لی ملتان سمیت پنجاب کارکردگی ریپورٹ کی ساتھ روز میں افراہمی کے لئے پنجابر کے تھارٹس کو مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے اس حادثہ کی ترقی آن گرمیوں کے چھٹیاں میں کر دیں جائیں گی ایسے چھو تھانا بھواتا اقبال خان لغاری نے بینل سبائی سمگلنگ کی کوشش کو نکام بناتے ہوئے بلوچسان سے پنجاب آنے والی دو قیمتی نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کو پکڑ لیا نون کسٹم پیڈ گاڑیوں میں مرسیڈیز گاڑی اور فیلڈر شامل ہیں دونوں گاڑیوں کو تھانا بھواتا میں بند کر دیا گیا سینن کمانڈرن بارڈر ملٹی پولیس ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان تاہر فاروق کمانڈر بارڈر ملٹی پولیس ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان سامیلہ فاروق کی ہدایت پر ایسے چھو تھانا بھواتا اقبال خان لغاری نے اپنی ٹیم کے ہمراک کا رویہ کی نکیمتی نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کو پکڑ لیا کیا ہے ایسے چھو تھانا بھواتا اقبال خان لغاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہاں کہ پکڑی جانے والی قیمتی نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کی مالیت پچاس لاکھ روپے سے زائد ہے ڈی پیو ڈی جی خان اختر فاروق کی اپنے دفتر میں کھلی کے چہری ڈی پیو نے سالین سے مسائل سن کر حل کرنے کے حکامات بھی جاری کیے ہیں ڈی پیو اختر فاروق نے عوام الناس کے مسائل براہناس سننے کے لیے اپنے آفس میں کھلی کے چہری لگا لی ڈی پیو آفس میں آئیں ہوئیں عوام کے مسائل انتہائی توجہ سے سنتے ہوئے عوام الناس اور فاروق کا کہنا تھا کہ مقدمات کی تفتیش مہد پر ہوگی اور ہر آدمی کو انصاف مہیا کیا جائے گا ان کے کہنا تھا کھلی کے چہری کا مقصد عام لوگوں کے مسائل براہناس سنن کر جلد اور فوری انصاف پہنچانا پولیس اور عوام کے دمیان رابطہ بحال کرنا ہے ان کے کہنا تھا کہ پولیس عوام کی حفاظت دن رات کریں گے اور علاقے میں امنومان کام رکھنے میں کوئی قصر نہ چھوڑ سکیں گے ریپٹی کمیشٹر کے ہدایت پر بڑے اسپطالوں میں ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے ڈس انفیکشن مہم جاری ہے نشتر ہسپٹل میڈیکل یونیورسٹی اور نشتر کالونی میں ایک لورین ملے پانے کی سپرنگلنگ کی گئی کارڈیالوجی انسیٹیوٹ فاطمہ اسپطال اور گھنٹا کا لائبری میں بھی ڈس انفیکشن کے عمل مکمل کر لیا گیا ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹور ویسٹ منجمنٹ کمپنی شہر کی جامعہ مساجد اور بڑے اسپطالوں میں ڈس انفیکشن پلان پر عمل پیرا ہے ڈیپٹی کمیشٹر آمیر خٹک کی ہدایات پر ماہ سیام اور نواز زمہ کے پیشنیزر گزشتہ روز متعدد مساجد میں جراسیم کچھ سپریے کیا گیا عبدالی مسجد کے سہن اور پارکنگ نوری جامعہ مسجد ممتاز آباد اور شہر کی دیگر ایریاز کے جامعہ مساجد کے سہنوں کی صفائی کی گئی اور انڈورٹ سپریے بھی کیا گیا نشتر ہسپٹل میڈیکل یونیورسٹی نشتر کالونی میں کلورین ملے پانی کی سپلنگ لینگ بھی کی گئی کارڈیالوجی انسیٹیوٹ فاطمہ اسپطال گھنٹا کا لائبریری میں ڈس انفیکشن کے عمل مکمل کر لیا گیا پولیس لائنز موٹر وی پولیس آفیس علی پورتھانا خیرپورت صدات میں پنجاب حکومت کے جانب سے کرونا کے خطرے کے پیش نظر پولیس ملازمین میں ماسک اور ہینڈ سینٹائزر تقسیم کیے گئے مسجدوں میں نماز ترابی ادا کرنے کے حوالے سے سماجی فاصلے کے مطابق نشان بھی لگوائے گئے ایسے چو سلیم خانہ روحی سے گبتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات اور آئی جی پنجاب کے احکامات کے روشنی میں حفاظتی اقدامات کے تحت کرونا سے بچاؤں کے لیے پولیس اہلکاروں میں ماسک اور سینٹائزر تقسیم کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں ایسے پیس کے مطابق سماجی فاصلے کے مطابق نشان لگوائے گئے مسجدوں کے متولی اور امام مسجدوں کو آگاہی بھی دی گئی ہے انہوں نے عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ شہری زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہے اور اب ذکر کریں گے یوم یتامہ کا پاکستان سمجھ تمام اسلامی دنیا میں یتیم بچوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے یوم یتامہ آج منایا جا رہا ہے یونیسیف کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں بیالیس لاکھ بچے بیبسی اور یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں ورلڈ آرفن ڈے یتیم بچوں کا عالمی دن ہر سال پندرہ رمضان المبارک کو تمام اسلامی دنیا میں منایا جاتا ہے یونیسیف کے ریپورٹ کے مطابق دنیا میں چودہ کروڑ اور ایشیا میں کم و بیش چھ کروڑ بچے یتیم ہیں چند مسلم ممالک میں خانہ جنگی بد امنی کے خلاف جنگ اور ہر ساتھ کے باعث یتامہ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا پاکستان میں بیالیس لاکھ سے زائد بچے بیبسی اور یتیمی کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اسلامی ممالک کی تنظیم اوائیسی نے دوہزار تیرہ میں فیصلہ کیا کہ ہر سال پندرہ رمضان المبارک یتیم بچوں کے دن کے طور پر منایا جائے گا پاکستان آرفن کیئر فورم نے پبلک فورمز پر اس دن کو منانے کا آغاز کر دیا پاکستان آرفن کیئر فورم کی کابشوں پر بیس مئی دوہزار سونہ کو سینٹ اور انتیس مئی دوہزار اٹھانہ کو قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے اس دن کو قومی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہر سال سرکاری طور پر مرکزی تقریب صدر مملکت کی زیر صدارتی بانے صدر میں ہوتی ہے جس میں یتیم بچوں اور ان کی ماں کو خصوصی طور پر مدھو کیا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد یتیم بچوں کی افلاح و بحبود اور کفالت کی اہمیت کو اجا کر کرنا ہے آج دنیا بھر میں تھلسیمیا کے مریضوں کا دن منائے جا رہا ہے اس دن کا مقصد لوگوں تک اس مرز کے حوالے سے اگاہی پیدا کرنا ہے اسی پر یہ خصوصی ریپورٹ دیکھئے آٹھ مئی کو تھلسیمیا کے مرز کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد لوگوں تک اس مرز کے حوالے سے اگاہی پہنچانا ہے تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر سو میں سے چھے افراد اس مرز میں مبتلا ہیں فاطمید فانڈیشن جنوبی پنجاب کا واحد ہسپتال ہے جہاں تھلسیمیا کے مریضوں کو خون کی اتیاد بلکل مفراہم کیے جاتے ہیں تھلسیمیا کے مرز میں مبتلا مریضوں کو ہر پندرہ دن بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے تھلسیمیا والے بچے ایسے ہیں جو پیدائشی ہے مرز ہے بلڈ ڈیزیز ہے اور اس میں بچوں کو ریڈ سیلز کا جو ہے پرابلم ہوتا ہے ان کے ریڈ سیلز جو ہے بلڈ میں رہتے نہیں ہیں انہیں ہر پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے اور بلڈ ڈونیشن کے لیے لوگوں کو ایویرنیس کے لیے کہ بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ ان بچوں کی زندگی بچائی جا سکے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے خون کی اتیاد ملنا بھی کم ہو گئے تھلسیمیا کے مریض بچوں کا والد عبد الرحمن گرمی اور دھوپ میں روزے کی حالت میں خون کی اتیاد کی اپیل کرنے ہسپتال کے باہر ڈونرز کا منتظر رہتا ہے فاتمید ہسپتال میں جنوبی پنجاب بھر سے تقریباً اٹھارہ سو سے زائد مریض زیر علاج ہیں کیمرامین لیڈی نواز اور ساتھی ریپورٹر علشبہ عاصف کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان اس بولٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے